ناغ کی موت کے بعد ناغن نے جو کیا اسے دیکھ کر حیران رہ گئے گاؤں والے ناغ ناغن کی پریم کہانی کے بارے میں آپ نے فلموں میں تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن یہ ریالٹی کے کتنے قریب ہوتی ہیں اس کے بارے میں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے سمجھا ہے یا پڑھا ہے چلی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسی بارے میں تو دوستور ناغ ناغن کی اس تحانی میں ناغن کی موت کے غم میں دو دن بعد ناغ نے بھی توڑ دیا دم یوپی کے علیگڑ سے ایک ایسا ہی معاملہ آیا ہے سامنے جہاں پر لوگوں نے انہیں اکشادھاری ناغ ناغن کے روپ میں مانا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ دون اکشادھاری ناغ ناغن ہے تو ناغن کے موت کے دو دن بعد ہی ناغ نے بھی وہاں جا کر اپنا دم توڑ دیا گامیڑوں کی چرچہ ہے کہ یہ دون اکشادھاری ناغ ناغن تھے گاؤں کا ایک کسان پاون اگروال کے کھیت میں ایک سفید سامپ ٹیلتا ہوا ملا بھگانے پر بھی سامپ ٹس سے مس نہیں ہوا جب سپیرے کو بلائے گیا سپیرے نے سامپ کو پکڑ لیا اما شنکر سامپ کو پکڑ کر گھر لے گیا بتایا جاتا ہے کہ سامپ نے سپیرے کی انگلی میں کٹ لیا تھا گرامیڑ نے ناغن کا انتیم سنسکار کر دیا شنیوار کو ناغن کے عوشیز کے پاس ٹیلتا ہوا ایک ناغ ملا اور کچھ دیر بعد اس نے بھی وہیں دم توڑ دیا بتایا جاتا ہے کہ ناغ اپنی ناغن کو دیکھنے آیا تھا سپیرے نے بتایا کہ اس نے پچھلے 20 سالوں میں ایسا سامپ کبھی نہیں دیکھا اس سامپ میں ایک الگ چمک تھی ایسا پہلی بار ہے جب اسے کسی سامپ نے کٹا ہے مشنکر نے بتایا کہ اس نے ناغن سے معافی مانگی اور اس کا انتیم سنسکار کر دیا دوستو علاقے میں آج بھی یہ گھٹنا چرچہ کا وشہ ہے لوگ نے ناغن کا پریم بتا کر کہانیا سنا رہے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں آپ اپنی رائز ضرور دیں